بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابتہ اجمعین اما بعد ترجمت الباب ہے باب حیبت المرأت نفسها لرجل بغیر صداق ایک عورت اپنی ذات کسی مرد کو بطور حیبے کے عنایت کرے مہر وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ ہو یا بغیر مہر کے ہی وہ حیبہ کر دے اس سلسلے کا کلام اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ نکاح کے وجود میں آنے کے لیے کن الفاظ کی شرط ہے ضرورت ہے یا علی الاطلاق تملی کے منافع یا تملی کے بزع کا معنی پائے جانے والے الفاظ کے ذریعے نکاح وجود میں آئے گا مہر کی حقیقت کیا ہے مہر کے اشترات اور اس کی مقدار میں کیا اختلاف ہے وہ سب آپ حضرات نے سن لیا ہے یہاں روایت بھی وہی ہے جو اس سے پہلے آ چکی تھی روایت حارون ابن عبداللہ کے حوالے سے ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءتهم رأت فقالت یا رسول اللہ انی قد وهبت نفسی لکا فقامت قیاما طویلا فقام رجل فقال زوجنی ها ان لم يکن لکا بها حاجت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عندك شيء قال ما اجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد یا لو تقریل کے لئے ہے فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معت من القرآن شيء قال نعم سورت کذا و سورت کذا لسور سماها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتو کہا علاما معاک من القرآن روایہ سن چکے ہو آپ مسنف رحمت اللہ علیہ غالباً استرجمت الباب سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح بلفظ الحباب بلا مہر کے جائز ہوتا ہے اگر یہی معنی ہے ان کا جو ان کے الفاظ اور سیاق عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے تو پھر وہ مذہب حنفیہ کے موافق ہیں لیکن حنفیہ کے مخالف ہیں عدم وجوب مہر میں اس لیے کہ حنفیہ مہر مثل کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس سے پہلے ایک ترجمت الباب اسی سلسلے کا آیا تھا اور یہی حدیث وہاں پر بھی ولائے تھے یہ بات سامنے رہنی چاہیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمت الباب قائم کیا ہے اس حدیث پر بابن حل للمرأتی انتہب نفسہ لعہد چنانچہ حافظ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے لفظ حبہ استعمال کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہوگا دو شکلیں ہیں اس کی ایک تو یہ کہ وہ مجرد حبہ کا استعمال کرے ذکر مہر ہو ہی نہیں اور دوسرا لفظ حبہ کے ذریعے عقد ہو جانا صورت اولہ میں جمہور علماتوں بتلانے نکاح کے قائل ہیں یعنی مجرد الحبہ من غیر ذکر مہر حنفیہ جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہوگا علامہ اوزائی بھی یہی کہتے ہیں جمہور علماء کی دلیل آپ لوگ پڑھ چکے ہو خالصتا لکہ من دون المؤمنین اور وہاں جواب بھی سن چکے ہو صورت ثانیہ یہ ہے شوافے اور ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ نکاح صرف لفظ نکاح سے صحیح ہوگا اور تزویج سے اس لیے کہ نکاح و تزویج یہ دونوں الفاظ سریح ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نکاح کنائی الفاظ سے بھی صحیح ہو جائے گا اور علامت تحاوی رحمت اللہ علیہ نے طلاق پر قیاس کیا ہے کہ جیسے طلاق سرائح الفاظ سے جائز ہوتی ہے کنایات سے بھی جائز ہوتی ہے معلقصد ہوتو تو ایسے ہی نکاح بھی سراحت اور کنایت دونوں سے وجود میں آ جائے گا اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے احلال الفرج محمد بن بشار کی روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حوالے سے عنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الرجل یأتی جاریت مرأتہی قال ان کانت احلت ہا له جلدتہو مئتا و ان لم تكن احلت ہا له رجمتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کی باندی کے پاس آتا ہے فرمایا کہ اگر اس کے لیے حلال کر دیا ہو باندی نے اپنی جاریہ اپنی جاریہ کو اس کی بیوی نے اس کی بیوی نے اپنی جاریہ اور باندی کو اپنے شوہر کے لیے حلال کر دیا ہو تو سو کورے لگیں گے اور اگر حلال نہ کیا ہو تو رجم ہوگا سمجھاتا ہوں ابھی اس روایت کے راویوں میں ابو بشر آئے ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن ابی وحشیہ ایاس اور صحابی حدیث نعمان ابن بشیر ابن سعد ابن سعلبہ الانصاری الخضرجی باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں یہ لطیفت الاسناد بن جائے گا شام میں رہے کوفہ کے امیر بھی بنائے گئے اور فرحیم سمیں سن پیسٹھ میں شہید کر دیئے گئے چو سٹھ سال کی ان کی عمر تھی اور اس حدیث شریف میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ سنیے علامہ سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزاؤں کی نوعیت الگ الگ ہے ان کانت احلت ہا لہو تو جلتتہو مئت جلدتن اور وئل لم تکن تو فر رجمتہو آیا وجہ یہ ہے علامہ سندی کے کہنے کے مطابق کہ محسن شادی شدہ اس کی حد رجم ہے جلد نہیں ہے لیکن اس کا سبب شاید یہ ہے کہ عورت نے جب اپنی باندھی اپنے شوہر کے لیے حلال کر دی تو یہ عارت الفروج ہوا جو صحیح نہیں ہے لیکن عاریت یہ شبہ بن جاتا ہے اور الحدود تندریعو بشبوحات اس لیے حد ساقط ہو جائے گی مگر چونکہ یہ شبہ ضعیفہ ہے اس لیے اس کی تعذیر تو کی جائے گی طلبہ اس فقاحت کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے اس کو غور سے سمجھو کہ اگر میری بیوی نے اس کی باندھی میرے لیے حلال کر دی تو یہ حلال کرنا ویسے درست تو نہیں ہے اس لیے کہ اس حلت کا مطلب عارت الفروج ہے اور عارت الفروج صحیح نہیں ہے لیکن حلال کر دینا اب یہ وطیب الشبہہ ہوا جو آپ نے نورو الانوار میں پڑھا تھا اور وطیب الشبہہ یہ حد کو ساقط کر دیتا ہے قانون آپ نے ہدایہ جلد ثانی میں پڑھا ہے کہ الحدود تدرعو یتندرعو بشبہات اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدود ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جلد کیسے کیا جائے گا تو جواب یہ ہے کہ یہ شبہ ضعیفہ ہے اس لیے تعذیر تو کی جائے گی اور اگر حلال ہی نہیں کیا ہے میری بیوی نے اپنی باندھی میرے لیے تو اب تو میں شادی شدہ ہوں میں نے زنا کر لیا نعوذ باللہ تو اب زانی محسن پر رجم آئے گا اس حدیث کے باب میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ازتراب ہے سنت پر غور کیجئے دیکھئے اسکرین پر قطادہ کا سماع حبیب ابن سالم سے اس حدیث میں نہیں ہے نیز ابو بشر نے بھی حبیب ابن سالم سے اس روایت کو نہیں سنا ہے نیز خالد ابن عرفتہ مجہول راوی ہے امام ترمیدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محمد ابن اسماعیل سے خالد ابن عرفتہ کے باب میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا انی اتقی حاد الحدیث اور امام النسائی نے ایک جگہ لکھا ہے احادیث النعمان حادی ہی مستربتن اور علام خطابی نے بھی لکھا کہ حاد الحدیث غیر متصر وليس العمل علیہ یہ سب علال خفیہ قادحہ فی صحہت الحدیث ہے اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قبرہ میں کتاب الرجم کے زمن میں لکھا ہے کہ لئیس فی حاد الباب شیئن صحیحن یحتج بھی ہمارے سامنے جو ہے نسائی وہ تو سننے صغرہ ہے اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کی باندی سے وقاع کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے امام ترمیزی نے بھی اس بحث کو اپنی جامع میں چھیڑا ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کی باندی سے وقاع و جمع کر لے تو بہت سے صحابے کرام حضرت علی ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس پر حد قائم نہیں ہوگی وطیب الشبہہ ہے اس لیے تعذیر ہوگی امام احمد اور اسحاق ابن رہوائی وغیرہ اس بات کی طرف گئے ہیں جو نعمان ابن بشیر کی روایت میں آیا حدیث اگرچہ اس میں وہ مقال ہے جو ابھی ہم نے اس کے صحت اور ظوف کے باب میں ذکر کیا لیکن اقل احوال یہ تو ضرور ہے کہ شبہہ ہے اور شبہہ کی وجہ سے حد کا اندراء اور اندفاع ہو جاتا ہے اس کے بات کے روایت محمد ابن معمر کی یعنی اس کو قرقور کے نام سے پکارا جاتا تھا یاد رکھو اس کو نام اس کا عبد الرحمن ابن حنین تھا لیکن نبز بمان لقب اس کو لوگ پکارتے تھے تنابزو نبز یہ اس کو لوگ قرقور کے نام سے پکارتے تھے اس کا مسئلہ بنا کہ انہو وقع بجاریت مرأتہ فروفیع یعنی اس کا معاملہ پیش کیا گیا الى النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما فقال لَاقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَتْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَتِ فَكَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِئَةً قَالَ قَتَادَتُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ ابْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ لِحَازَ یہ کتابت کا ثبوت بھی ہوتا ہے جو آپ حضرات نے ادائے روایات کے سیاغ کے باب میں بھی پڑھا ہے اور تحمل کے باب میں بھی اخبرنا ابو دعوت کے حوالے سے بات کے روایت ہے یعنی النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما پھر اس کے بعد کی روایت محمد ابن رافع کی ہے اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن عبداللہ ابن بزیع کی ان سلمت ابن المحبقی ان رجولاً غشی جاریتاً لی امراتی فروفع ذالک الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان کان استکرہا فہی حرت من ماله وعليه الشروع لسیدتها وان کانت طاوعت فہی لسیدتها ومثلها من ماله شروع جدواء کے وزن پر بمعنی مثل یعنی هذا شروع هذا اے هذا مثل هذا صاحبِ نہایہ نے اسی طرح بات فرمائی ہے اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے تحریم المتعہ متعہ کی حرمت کا بیان کسی عورت سے مدت معینہ کی شرط پر نکاح کرنا حالانکہ نکاح ایک عبدی رشتہ ہے اللہ یہ کہ بعد میں کوئی مسئلہ شرعیہ عذر شرعی پیش آنے کی بنیاد پر اس کو فسخ کیا جائے وہ ایک عمر آخر ہے لیکن نکاح کرتے وقت ہی مدت معینہ کی شرط لگائی جائے یہ متعہ حرام ہے کتاب و سنت اس کے اوپر بھرے پڑے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اِلَّا عَلَى عَزُوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو نکاح الى اجل معین کو متعہ کہتے ہیں شروع اسلام میں وقتی ضرورتوں کی بنیاد پر یہ مباح تھا پھر اس کو حرام قرار دیا گیا شیعوں کے یہاں تو ابھی بھی وہ جائز ہے نکاح المتعہ اَيْعَلْمُؤَقَّتْ فِي الْعَقْدِ ایک مرد عورت سے شرط لگائے کسی چیز کی اجل معلوم تک اور وہ چیز جو بطور مشارطت کے طے پائی ہے وہ اسے دے دے اس کے فرج کا استحلال کرے اور اس مدت کے ختم ہونے پر نہ ہی طلاق دے اور نہ ہی کوئی اس قسم کا لفظ بولے اور اس کا راستہ خالی کر دے اس کو متعہ کہا جاتا ہے اللہ کے کلام میں جو لفظِ استمتاع آیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَهُنَّ اس میں بہت سے لوگوں نے جہل باللغت کی بنیاد پر متعہ سمجھا حالانکہ وہاں وہ متعہ مراد نہیں ہے بلکہ سیاق و سباق کی بنیاد پر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کی تفصیر ہوگی فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ عَلَى الشَّرِيطَةِ الَّتِي جَرَى فِي الْآيَةِ أَنَّهُ الْإِحْصَانِ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ اَيْ عَاقِدِينَ التَّزْوِيجِ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ عَلَى عَقْدِ التَّزْوِيجِ الَّذِي جَرَى ذِكْرُهُ فَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِمَعْنَى مُحُورَهُنَّ فَرِيزَةً فَإِنْ اسْتَمْتَعْ بِالدُّخُولِ بِهَا عَاتَ الْمَهْرَ تَعَمًّا وَإِنْ اسْتَمْتَعْ بِأَقْدِ النِّكَاحِ عَاتَا نِصْفَ الْمَهْرِ تُمْ مَتْعَعْ كُلُّ مَنْ تُفِعَ بِهِ فَهُوَ مَتْعُنْ کو کہا جاتا ہے اور وَمَتْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ سے بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے وہاں مطلب ہے زَوِّدُوهُنَّ الْمُتَعَ عَعْتُوهُنَّ مَا يَسْتَمْتِعْنَ اور وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وہاں بھی یہی معنی مراد ہوگا تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یہاں وہ متعا نہ سمجھا جائے جو رافضہ کرتے ہیں آیت واضح ہے بیین ہے اس کو اوپر سے پڑھو تو اور زیادہ متعا کی حرمت اس سے ثابت ہوتی ہے اگر کوئی رافضی یہ حجت کرتا ہے کہ ابن عباس اس کو حلال قرار دیتے تھے اور وہ پڑھتے تھے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا تو ہمارے یہاں ثابت یہ ہے کہ ابن عباس اس کو حلال سمجھتے تھے لیکن جب ابن عباس کو واقفیت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع مروجہ عند الشیعہ سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے اس کے احلال کے قول سے رجوع فرما لیا تھا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح میں ترجمت الباب قائم کیا باب نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعہ اخیرن اخیرن کا مطلب انہو کان مباحن ونہی عنہ وقع فی آخر الامری حضرت علی نے اس کا منسوخ ہونا بیان کیا ہے دھیر ساری روایتیں نہیں عن المتعہ کے بارے میں صریح طور پر وارد ہوئی ہیں کہ پہلے اذن تھا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بالکل قریب قریب اس کو حرام قرار دیا گیا چنانچہ ابو دعوت شریف میں بطریق زہری ایک روایت آئی ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور اس سلسلے کی مزید روایات آگے آ رہی ہیں ہم اس کے بعد کی قسط میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے وصل اللہ علیہ نبی کریم